موسیقی 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 کریہ یا دیہا شہر کا معاملہ نہیں ہے تقریباً مسلمانوں کے محلے یا گھر خاندان سبھی کسی نہ کسی غیر ضرور اقتلافات میں ملوگی سے چاہے کوئی دینی رائبر ہویا سیاستی ربر کسی طرح کی کوشش امت کے سلکتے موجودہ حالات میں کر رہے ہو نظر نہیں آ رہی اس سے پہلے میں ہم نے کہا تھا کہ اپنے مسلک جماعت مولوی مسلکی کتاب جھنڈے ان کی ٹوپی ان کا لباس بس یہاں تک یہ سوچ دیکھی جاتی ہے پھر ایک دوسرے کو صحیح ثابت کرنا اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو مشرق کافیر گمراہ بے دین جیسے علقاب سے نواز ہونا اسے بھی کچھ لوگ نہیں کی سمجھتے آخر اور کس بربادی کا انتظار کر رہی ہے یہ امت سمجھ میں نہیں آ رہا جتنا جوش آپس میں لڑنے میں آج کا مسلمان دکھاتا ہے کبھی اپنے حقوق اپنے پر ہو رہے ظلمت زیادتی دین اسلام پر حملے پر کبھی نہیں دکھاتا کیوں کہ کبھی اس طرح کی تربیت ہوئی نہیں صرف ایک بھیڑ ہے جو کبھی کبھار اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے جو ماں میں جمع ہوتی ہے اس تمام ورس میں کووالی میں نظر آتی ہے اب روپی آیا ہے تو عمرہ کو جانے کا شوق بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کبھی سویدان کے دائرے میں اپنا حق مانگنا اسے نہیں آتا اور ویسے بھی جو قوم ذہنی گنامی میں مبتلا ہو اس سے امید بھی کیا سکتی ہے چاروں طرف نظر آلتے ہیں تو یہ ایک طرح کی دینی بیزاری دیکھی جارے کہنے کا مطلب کچھ اپنے طرف سے بھی آواز اٹھے یقیناً سیدرامہ یا حکومت نے اس سے پہلے بھی پولیس محکمہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس تھانوں کا بھگوا کرن یعنی کہ پولیس محکمہ کا بھگوا کرن کبھی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ بھاجپا حکومت میں پولیس تھانوں کا یا پولیس محکمہ کا بھگوا کرن ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا اور کچھ پولیس افسران کو کھل کر ہندو توہ تنظیموں کے کارکون بن کر کام کرتے ہوئے پیاج جاتا ہے انہی کہ یہ بھردی کے اندر کہیں تو بجرنگ دل کا کارکون چپاوانا در آ رہا تھا ایک بار پھر ریاست میں کسی طرف فساد ہوتا ہے تو پولیس افسران اس پی ڈی سی پی کو ذمہ دار کرانے کی بات کہیں گئی ہے زائرہ پولیس افسران پر بھی دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ میں اقلیتی سماج کو بھی چوکرنا رہا ہوگا خاص کر مسلمانوں کو سبھی انتظامیاں پر ذمہ داری ڈال کر بیٹھنا ہماکت ہوگی جو بھی ہو پر موجودہ کانگریس حکومت کچھ حد تکی سے ہی پر اقلیتوں کے اصل مددے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کانگریس کی حمایت کہہ سکتے ہیں ہمارے اس بیان پر پر کیا یہ مسلمانوں کے لئے خاص کر کرناٹک کے تحفظ کا ذمہ لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ ذمہ داری اپنی بھی ہے اگر متعلق جیسا ذہنی بیمار یعنی کی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اگر یہ ذہنی بیمار کچھ بیان دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو مسلمانوں کے اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار نباتے ہوئے ان کے گرفتاری کے مان سرکار کے پاس کرے نا صرف متعلق بلکہ جو بھی پھر کا پرست بیان بازیہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے تو آواز تو اتنی چاہیے پر ہمارا معاملہ ہی کچھ الگ ہے اب تو اس سماج کو غالیہ خانی کے عادت پڑ چکی ہے بڑی بڑی مسلمانوں کی تنظیم ادارے بجائے آپس میں لڑنے کے اور ایک دوسرے کو گمراہ بے دن کافر کہنے سے جو اصد دشمن ہے ان کے خلاف مقدمے کرے اعتجاج کرے گرفتاری کی مانگ کرے تاجب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے کوئی گیر آواز اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کے اقائی دینی رہنما خاموش بیٹھے رہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی ملت قوم مسلم کہنے کو بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہے کسی پر اعتراضات کسی پر تنز کسی کا نسک نکالتی ہے پر دوسروں کے سہارے تلاش کر جینا چاہتی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ